خواتین و حضرات اب پریٹ قومی نعرہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ قومی نعرے میں پریٹ کے ساتھ شامل ہوں جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریٹ کی ٹھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریٹ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موزز ناظرین و حاضرین موسیقی علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا موسیقی 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 گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے بفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے مواتینوں حضرات یہ باوکار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے راہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید کیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں چلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا سرہ سرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے موسیقی 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 کیپٹن راو انس بن آمیر کیپٹن حسن احسن حبکانی کیپٹن محمد حسن تارک کیپٹن علی جہزیب کیپٹن سید سلطان کریم لیفٹنن علی عباس زہری فلائٹ لیفٹنن حماد عفض ججہ اور کیپٹن کران سادین احمد موسیقی خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں خوات پاحک جو جل چل قدم اٹھاؤ اس طرح سمی کا دل تہل اٹھے وہ ناراہائے گرم ہو کہ رنگ چرخ چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہ دین سف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچنگ کا خوبصورت انداز زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قدموں کی گرچ سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنان پاکستان کے ٹھکانوں کو چیرتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افواج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں باطل سے دپنے بالے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا فخر ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ باغ فوج کا نصب العین ہے حواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے خونتے لئے ladies and gentlemen unfolding in front of you is the true passion for patriotism a testament of our national pride witness as these brave soldiers march forth in full strength striking fear into the hearts of the enemies قواتینوں حضرات چیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگڈیر ارفان احمد یوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈن سٹاف کے عوضوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور اور کمانڈ ان سٹاف کالج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں چیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ ان سٹاف عوضوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کے ایر فوس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بیٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی برچمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مربت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے بارہ قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریٹ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو ادا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیوچار بٹیلین کا نعرہ لیے انتالیس پنجاب رجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل پٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے ہیں پنجاب رجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ رجمنٹ جن کا نعرہ ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناسی شہدہ سے رنگین پندرہ بلوچ رجمنٹ کے دستہ دھپے فرز جیدار رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر ثبوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امتیازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن رجمنٹ آزاد کشمیر رجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس رجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور انتر چیف آف آرمی سٹاف کی تاریفی اصنات سے نواز جا جگہ ہے آزاد کشمیر رجمنٹ کے بعد سرخ ٹوپیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے کیارہ سندھ رجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ تیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے ادراف میں اس رجمنٹ کو چھت تمغہ بسالت اور اٹھتر تاریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دو فرست کا نعرہ لیے پندرہ نیدرن لائٹ انفنٹری رجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاس کر رہے ہیں بلطورو اپریشن المیزان اور اپریشن زربیہز پندرہ انیلائی رجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہے نفاع وطن کے لیے اس پیڈالین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف آفارمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے فخرے چھم لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستا جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید واشے حاش بھی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے فخرے چھم چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل کی در دیسٹروئرز در ٹریکرز در ہیروز آف دوارکا پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایاب زیریا فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارک پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اٹھائیس ستارہ جرت جوالیس تمکہ جرت ایک سو سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمکہ بسالت کا عزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شہباز گراؤنڈ کامپیٹیرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے صدبانگ شاہینم اکارم بزمی چیز سہراست کے دریاز کہے پالو پرے ماست جوان دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرت پانچ تمہ جرت بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چوالیس تمہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم تیار ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنل محمد آصف سنگا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکترس بہادر ثبوتوں نے بختف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بجہان دننگیا لو دیدہ دھوکارا یابا اخری ککرے یابا کامران فرس شناز خدمت کے لیے ہر دم تیار پاکستان پولیس کی نمائندگی خیبر پختونخاہ پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنٹنٹ آف پولیس خان زادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لارا لیے یوم پاکستان پریڈ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وظیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر سپوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نا رکی ہیں نا جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں ٹینو مسلح فاج کی نمائندگی کیپٹنن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جیڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائندگی لیفٹنن سلمہ عباسی لیفٹنن کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائندگی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبدار محمد افضل کر رہے ہیں آگ بہریہ کی نمائندگی ماسٹر جیف سرٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی مورنٹ آفیسر تاہر اشرت کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ پینل اقوامی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منبایا ہے جی ایس کیو ملٹری بینڈ 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 آگست نائنٹین نائنٹی تری نائنٹین دیفرنٹ انسٹرومنٹs are played in the band which is participating in this parade مصائب کے طوفان عوانس کی موجیں بلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ بھوکے ترانے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستان پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومت ہے پرچمے وطن کے پاس پان جرت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ چامپازان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحا چیلنج ہے اسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید عثمان طیب کر رہے ہیں ان کا تعلق اس کے علاوہ لیفٹننٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف حیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہی ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نفرانہ پیش کرنے والی راہبر بٹیلیان اپنے سینے پر چھپیس ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیس ستارہ بسالت اور اٹھتر تمغہ بسالت کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگچو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عظم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہے ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں ativo کیا پاکستان پر شامل پاکستانی Ala MARTIN ورحالت علاقات آزربایجان کی مسلاح وفاج کے اس دستے کی طیادت کے پتن محمد ساکھی دادا کر رہے ہیں کیپٹن اور خان اسماعی لوگ آزربائیجان کا قومی علم اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی قیادت تن الفارز بامدزادے کر رہے ہیں پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان بقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن 1992 سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مذہور کن قومی دھن سمقیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلح افواج کا دستہ جو پا یو ہی وان سوئی کا نارا لیے جس کا مطلب ہے Long live China-Pakistan friendship 33 افراد پر مشتمل اس دستے کا تعلق People's Liberation Army of China کی Guard of Honor Regiment سے ہے This glorious contingent is led by Senior Colonel Chang Changmean Pakistan was one of the first countries To recognize the People's Republic of China Since 2015, the economic ties have formally been reckoned by the world As all-weather strategic cooperative party Longevity, love and trust To aptly define Pakistan-China friendship For Pakistan, relations with China form the cornerstone of our foreign policy In China, Pakistan is described as Bati Which means China's Iron Brother Pakistan is the earliest partner of President Xi Jinping's visionary Belt and Road Initiative China-Pakistan Economic Corridor As the flagship of BRI Has infused renewed vitality Into our socio-economic development In a short span of few years And has become a game changer For Pakistan And subsequently for the broader region Long live Pakistan-China friendship This is a real Świąty muito To time-china friendship Want to click onima friendship To time-china relationship